یہاں آسمہ کے ہزبینڈ آگے ہیں نماز پڑھ کے زہر کی ندیم بھائی کا بہت تیز بخار تھا اور ندیم بھائی اب کیسے ہو آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے چلو سئی ماریا کیا کہہ رہی ہے اتر کھڑی ہے چلی گئی ہے بھاگ گئی ہے مدہ پہ گئے ان کا آج روزہ نہیں نہ رکھوایا تو ان کی طبیعہ نہیں ٹھیک تھی رات کو اتنی مشکل سے ندیم بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کری اور بھاگ جا ماریا ماریا کیا کہہ رہا ہے یہاں بھی ہماری گیس آرہی تھی ابھی دودھ آگیا شام شام ہو رہی ہے تو دودھ آگیا وہ بھالنے کے لئے رکھ دیا شام کو پھر روزہ کے بعد چاہے بھگیرہ پکتی ہے دوپیر میں ہی آجاتا ہے ہمارا دودھ تو پھر سیری میں بھی جانا نہیں پڑتا باہر ہلا ہاں ڈیاب آج اوپیس ابھی چھٹک کیا ندیم بائی نے بچائے بچارہ 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 ملنی تھی تو نہیں ملی کیا چلیں جی انٹینیو کرتے ہیں آگے وہی بچارہ بچوٹوں ڈوائشن Highway صورت سے انگیس جنودی نہیں کرنی مو بلند یا میں کہتے ہیں Mit نے ایسے گھنیا سب سے sofی لگنیا باہر بارش ہو رہی ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ آسما بیٹھی کہہ رہی ہے بارش کی ویڈیو بناو بطاو لاہور میں بارش ہو رہی ہے یہ ہے ہم بود بود گے تھے بود 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 گے ساکھی اس miałانا جو باندوں کے لئے میں اسے اس کو آجاتے ہیں اوہر بود بود گو رہی ہے ہم بود بود گے ٹھاکی اچھا لیٹھ ساکھی اس نے بود بود گے باہر موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے باہر گلی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے باہر یہ چٹی داری والے انکل جو ہے نا نہیں میں نے کبھی تانی ہو داما والے انکل بارش ہون دی پہی ہے یہ دیکھیں آرہی ہے نا نظر کنیا کنیا نظر آرہی ہے آپ کو یہ دیکھیں بارش ہون دی پہی ہے چلے جی چلتے ہیں اندر بند کرتے ہیں بوہا بوہا گیٹ چلو آگیا ترہ جیٹ یہ دیکھیں یہاں بھی اوپر بھی ہر جگہ ہو رہی ہے بارش موسم بہت پیارا ہو گیا لیکن ہوا نہیں چل رہی بارش تو ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی گائز بابی نے چلا ہٹا لیا چل جا پنا چلا لیتا ہے نا وہ دے چاکے ہنڈی پکا اور وہ ابھی میں نے سیٹنی کیا کیوں کہ میں نے کمرے میں رکھا می کے کمرے میں تو وہاں پہ گرمی ہو جانی ہے تو پہی کر لو ہاں یہ رہی ہے جو لے کے نیچے سے روز کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا گندھ نہیں ہوتا ہاں گندھ نہیں ہوتا میں بنانے لگی ہو مکری کی چٹنی ابھی اور گود کی کٹی مٹی چٹنی بنانے لگی ہو مکری میں نے بھły دیا جو میں نے بنائی چی رات کو پائیا میں لائی ہوں تو پائیا سے تھوڑا سا اوپر گود ہے میں اس کو اس میں سے گھٹیاں نکالتی اس کی اس کے اوپر اس نے شاپر چڑھا دیا تو بینگن دیندی میں بینگن تیرے کاٹ لوں میں نے بینگن کے پکوڑے بنانے آتی ہے اس میں نے جو گھر کرتے ہیں میں نے بنانے دے پر میں نے کھانے میرا اور علی کا روز ہے بس تو ہمارے کل کے پڑھا ہوا مٹیریل ہو ہی بناؤں گی اور میں اپنے لیے تین چار بیگنی سے ادھارے لے لوں گی میں بناؤں گی پھر اس کو دے دوں گی واپس چلو جی تم سپائی کرو میں بینگن کا آٹھتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ماسی بنی ہے یہ بیٹھ کے گھٹلیاں نکا رہی ہے امبلی کی چٹری بنائے گی یہ بھی جیسے میں نے بنائی تھی تو میں نے جو چٹری بنائی تھی نا اس میں تھوڑا سا نا میٹھا زیادہ اس کو میں تھوڑا سا نا گاڑی ہو گیا زیادہ پک پک کے نا اس کو تھوڑا سا پتلا کروں گی اور یہ بنا رہی ہے یہ اور میں نے یہاں پہ اس نے آسمانے کاٹے ہیں بینگن سے کٹوائے ہیں میں نے اور مسالہ لگا کے رہ دیا ہے تو اس کو میں رکھتی ہوں فریج میں تو نا شام کو جب بیسن جو مکس کیا ہوگا نا ہم نے اس میں ڈپ کر کر کے نا اس کو پکاتے جائیں گے فرائی کریں گے نا ان بینگنوں کو دودھ تھنڈا ہو جائے تو پھر میں فریج میں رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں بول دے کے ہی ہوں اور یہ چھنیاں لے کے ہی ہوں چھوٹی چھوٹی سی نا جیسے کھجور رکھ لی چھوٹی کھجور رکھ لی اس میں کیچپ ڈال لی میونیز ڈال لی اور بھی جیسے کوئی اس میں جیسے کھجور کھا کے گھٹلیاں اس طرح کر کے نا چار چھوٹی چھوٹی نا سو رپے کی چار تھی بدھ بزار گئے تھے ہم اور یہ بول تھے بیسن وغیرہ رلانے کے لیے کوئی چیز آلو کٹ کے ڈال لیں چیپس کٹ کے ڈال لیں یہ بھی سو کے چار تھے اس طرح کے بول تو میں نے دو لی یہ تھے تو اس طرح کی دو چھنیاں آسمانے لی ہیں ایسے ہی کیچپ وغیرہ ڈالنے کے لیے چھوٹی چیزیں نا ہوتی ہیں جیسے ریسپی بناو تو اس میں نا نمک میں چھوٹی لوگ ڈال کے رکھتے ہیں ایسے سیٹ کرتے ہیں تو اس طرح میں نے کہا چل رہی ہے اچھی لگ رہی تھی میں نے لے لی تو دودھ ہے ابھی تھنڈا ہوتا تو حریج میں رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہمارا الحمدللہ لیکن ہے اپنا تو اپنا ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے چھوٹا گھر ہے تو پھر چیزیں ایسے پھر ایک کمرے میں ہوتی ہیں یہ یہاں پہ بنانے لگی ہے چٹنی یہاں پہ دیکھیں کیا بن رہا ہے چٹنی صحیح کر رہی ہوں میں گاڑی ہوگی تھی اب میں تھوڑی سی پتلی کر رہی ہیں وہنا میٹھا بہت زیادہ ہو گیا تھا اور تھوڑی سی ملی اور یہاں پہ آسما بھی بنا رہی ہے اس کی بھی بن رہی ہے ابھی ذرا تھوڑی سی گاڑی ہونے والی ہے یہ دیکھیں نا گاڑی ہونے لگ گئی ہے ابھی پکا رہی ہے اس کو تو یہاں پہ میں آلو اوبائل کرنے کے لئے رکھیں ہیں علیزہ کہ گئی تھی ماما افطاری کے لئے میرے لئے سینڈوچ بنانا آلو کی وہ لگا کے پیٹھی بناوں گی نا آلو میں نے چھیل کے اوبائل لیا ہے تو نمک ڈالا بیچ میں اور یہاں پہ تیاری کر رہی ہے آسما روزے کی شربت بنا رہی ہے شربت بنا کر رکھے گی تو وہاں پہ شادے بھابی ہے وہ بھی اپنے مسالہ وغیرہ بنا رہی ہے مسالہ بنا کر رہ رہی ہے اپنے تو ادھر باہر جو ہے وہ بارش ختم ہو گئی ہے سینگ سوک رہا ہے ہمارا بس تھوڑا سا رہا گیا گیلہ ہے تو یہاں پہ کام ہو رہا ہے ہمارا ہماری افتاری تیار ہو رہی ہے افتاری ایدھر میں نے نا ہم نے وہ آلو بنا ایتھے نا پیسے تھے تو ڈبا روٹی پہ لگائیں تو یہ انڈا آلو کی پیٹھی بنا گئی انڈا ہے اس پہ ڈرپ کر کے تو تووے میں فرائی کر لیں گے جو بھی سمجھ آگیا نا نا یہ میں نے آلو کل کے بچے ہوئے تھے وہ بنانے لگیں ایدھر بھابی بنا رہی ہے بینگن کے بکوڑے بینگن گولگن کٹ کے لئے ہمیں کو بیسن لگا کے وہ بنا رہی ہے چلے جی ہم جیسے افتاری تیار کرتے ہیں بھابی شیئر کرتے ہیں ایدھر دیکھیں اسیب بھائی کام سے آگے ان کی بھائی خراب ہو گی تھی تو اس لئے وہ لیٹ ہو گئے سے رستے میں تو ایدھر یہ بکوڑے بڑ رہے ہیں اس کی ہے وہ بڑ رہی ہے آہ جیسے Verse ہماری ڈبرو ٹیو جو آیا ہم نے بیسل وہ آلو لگایا تھا نا وہ اس طرح سے بنے صحیح بنے یوٹوپ فیملی ہمیں بتانا کمنٹ کر کے کیسے بنے ہم نے پہلی دفع بنائے تھے یہ تھوڑے ڈالے یہ لیزا نے بنائے ہیں میرے بھی علی نے کالیس کی تائی نے بنائے تھے ہماری بڑی جٹھانی اس نے بنائے تھے تو انہوں نے بچوں کو دیئے تھے تو بس کل سے ہی بچے کہہ رہے ہمیں بھی اس طرح بنا کے دو پھر آج اس طرح ہم نے بنا کے ان کو دیئے چلے جی جب روزہ کھلتا اس کے بعد کی روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جوڑے رہی ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا پلیس فیڈیو میں جا کے ہمیں سبسکرائب کر دے اور ہمارے چین کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اچھا سبسکرائب کر دے اسیم بھائی لائے ٹینک نہیں ٹوماتو کچپ اور موینیز ٹھیک کیا اور اور کیا لائے ہیں اور یہ ٹینک اور یہ جو املی کی چٹنی تھی میری بھی تیار ہوگی اندر پڑی بابی کے ذرا سری پتلی ہوگی کیونکہ اس میں نا وہ کھٹاس کم ہے املی کے نیتھا زیادہ ہو گیا تھا تو اب یہ شام میں صحیح کریں گی تو یہ لیزا کا ٹینک آیا ہے اب یہ لیزا بنائے گی ٹینک تو چلے جی یہاں پہ ہمارا کام ہو گیا تھا سارا تو یہاں پہ ہماری چھوٹی بابی بھی اپنے بنا رہی ہیں پکوڑے شکوڑے اور آسما دوبارہ سے گرم کر رہی ہے یہاں پہ آلو شالو بن رہے ہیں تو آلو شالو لالو یہاں پہ لیزا بھی روزگی ویٹ کری ہے روزے کا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹائم لیزا نے دسترخان ماشاءاللہ سجھا لیا لیزا دسترخان لگاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں گلاس بھی رکھ لی ہے سارا کچھ اس نے چٹنی چٹنی سارے اڑلم پرلم جو بھی ہے یہ اس نے بنوائے ہیں اپنی فرمائش پہ ڈبروٹی کے وہ انڈا وہ لگا کے نا آلو ہاں یہ والے آلو کو تو میں آج بنائی نہیں رہی تھی کیا رہی نہیں میں نے تو کھانے کھانے پھر ایک آلو لیا اس کے پیس کیے میں نے تو بینگن تھے اور یہ کل کے پکوڑے پڑے تھے یہ میں نے آج گرم کیے اور ہاں وہ بھی آنے روزہ تو کھلنے دو بٹے ابھی ڈھک دیتے ہیں تو دستر خان ساج گیا ہے کوئی بارنی ویڈیو تو بن رہی ہے نا فلیش نہیں ہونے ہوا تو لیزہ ویٹ کر رہی ہے روزے کا تو دستر خان دیکھیں مارا کتنا پیارا لگ رہا کھلے کھلے پھول اچھے لگ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اور بسم اللہ بسم اللہ موپر موپر بسم اللہ موپر علم ایک موپر یہاں پہ بیٹھے ہیں روزے دار ہم بھی بیٹھے ہیں روزے کا بیٹھ کر رہے ہیں ازان کا ازان کا بیٹھ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی گائز ٹھیک ہے بس ایک منٹ رہ گیا ہے روزہ کھلنے میں تو ابھی ہم روزہ افتار کرتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں حرام سے کھایا پیا جائے تو پھر کیونکہ ویڈیو بنانے ہولا وہ کوئی نہیں ہے سب میں روزہ کھولنا ہے تو روزے کی تیاری ہوگی ہے بس ایک منٹ رہ گیا تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارا ساتھ کومنٹ کریں تو گائز یہاں پر یہ دیکھیں وسیم صاحب سو گئے ہیں علیزہ میرے پیچھے بھٹھی رہی ہے میں اپنا سپارا پڑ رہی ہوں تو آج کا ویلوگ یہاں پر انڈ کرتے ہیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں پیارا ساتھ تو اب ہم آپ کو ملیں گے صبح کی روٹین میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈیٹھ سارا پیار دیں ہمارے بھلوگ کو اور جلدی سے ون کے سبسکرائب کر دیں اور پوری ووچ ویڈیو کیا کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی برکٹ ڈالیں ہمارے چینل میں بھی تو جلدی سے منٹائز ہو جائے اور جلدی سے اس کے واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور ایک ہزار سبسکرائبر بھی پورا ہو جائے